سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سب سے رومانچک مقابلہ بھی ہوگا کیونکہ دوستو اس ٹیسٹ میچ کو جو کوئی بھی ٹیم جیتے گی ویڈ کیول سیریز جیتنے سے ایک قدم ہی دور رہے گی لیکن اس تیسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے کئی رومانچک موڑ بھارتی ٹیم کے لئے سامنے آ چکے ہیں ان میں سے کئی مسئیبتیں بھی ہیں جیسے کہ دوستو ٹیم میں سے امیش یادف کا باہر ہو جانا اور اب تیسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے کیل رہول کا بھی ٹیم سے باہر ہو جانا نہ تک کہ روہی شرما شبمن گل رشپن جیسے کھلاڑیوں پر تیسرے ٹیسٹ میچ میں کھیلنے پر ویواد ہو جانا بھارتی ٹیم کا سفر اب تک کا اس ٹیسٹ سیریز میں آسان نہیں رہا پہلی بار اتحاس میں ہوا جب آسٹریلیا کی سرزمین پر بھارتی ٹیم نے اتنے سارے سٹار کھلاڑی گمائی ہیں لبکہ سبھی کھلاڑی یا تو انجرڈ ہو گئی اور کپتان ویراٹ کوہلی بھی اپنے دیش کی ٹیم کو چھوڑ کر بھارت واپس آ گئی لیکن اس کے بعد بھی بھارتی ٹیم کے فینس میں ایک الگی جنون ہے جنون ہے اپنی ٹیم کو جیتا ہوا دیکھنے کا کیونکہ دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ میں جو پردرشن بھارتی ٹیم کے گیندبازوں اور بلے بازوں نے مل کر کیا تھا اسے ہمیشہ اتحاس کے پنوں میں یاد کیا جائے گا اسٹریلیا کی ٹیم کو اسی کے گھر میں اسی کے انداز میں آٹھ وکٹ کے انتر سے ہارایا اب تو تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی کو دو گناہ مجبوط کرنے کے لیے ٹیم میں لوٹ رہے ہیں ہٹمین روحی شرما اور صرف یہی ایک کارن نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑی جیسے کہ رشپانت، چسپریت بمرا، ٹین اٹراجن، روحی شرما یا پھر رشپانت ہی کیوں نہ ہو یہ سبھی خطرناک پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور ان کی اسی پریکٹس ورہانے کی کپتانی سے اب آسٹریلیای کپتان بھی پوری طریقے سے تل ملا چکے ہیں مطلب کی دوستو ٹیم پہ ان کو مرچی لگ گئی ہے مرچی ہے کہ وہ تیسرے ٹیس میچ میں بھی نہ ہار جائیں دوستو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے ٹیس میچ کو جیت کر بھارت کا کانفیڈنس دو گنا ہو چکا ہے لیکن اسی بیچ ایک ایسا بھی کھلاڑی ہے جو کہ بھارتی ٹیم کی جیت سے تو خوش نہیں تھا اور اب چاہتا ہے کہ تیسرے ٹیس میچ میں بھی ہماری ٹیم ہارے آپ نے صحیح پہچانا یہ کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ آسٹریلیا کی ٹیم کے کپتان ٹیم پین ہیں ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ اب تیسرے ٹیس میچ سے پہلے ہی ٹیم پین نے اپنا بھڑکاؤ بیان بھی دیا ہے لیکن یہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیم پین نے اپنے بیان میں ٹیم کو ہرانے پر کیا کہہ دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسرے ٹیس میچ سے پہلے ہی پریس کانفرنس میں ٹیم پین نے کہا تھا کہ تیسرے ٹیس میچ کے لیے ہماری ٹیم نے کچھ خاص رنیتیوں پر کام کیا ہے بعد میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم کی بلے بازی اور گیند بازی ہمارے سامنے کچھ نہیں تیسرے ٹیس میچ کے لیے ہماری ٹیم کے سبی کھلاڑیوں نے مل کر ایک ایسی ٹیم بنائی ہے جو کی بھارتی ٹیم کے پرخچے اڑا کر رکھ دے گی دوسرے ٹیس میچ میں ملی ہار کے بعد ہم نے اپنی گلتیوں پر کام کیا ہے یقیناً تیسرے ٹیس میچ میں اگر روحی شرمہ واپسی کرتے ہیں تو انڈین ٹیم کو حدانہ اتنا بھی آسان نہیں ہوگا انتو مجھے پورا یقین ہے کہ تیسرے اور چوتھے ٹیس میچ کو جیت کر ہماری ٹیم ہی سیریز میں فتح کرے گی دوسرے ٹیم پر اپنے اس بیان میں تھوڑے آور کانفیڈنس ضرور لگے لیکن ان کے بیان میں روحی شرمہ کے واپس آنے کا بھی جڑ تھا آپ کو بتائیں دوستوں کے تیسرا ٹیس میچ سیڈنی کے میدان پر ہونا ہے ساتھ جنوری سے یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ بھارتی ٹیم جس کے پاس روحی شرمہ جیسا بلے باز واپس سے لوٹ رہے ذہت اور مجبوطی سے بیٹنگ کرے گی لیکن دوستو پھر بھی آپ سبھی کو کیا لگتا ہے تیسرے ٹیس میچ کو کونسی ٹیم جیتنے والی ہے بھارت یا پھر آسٹریلیا اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو اس ٹیس میچ کو لے کر ایکسائٹمنٹ بھی سب میں بہت زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مقابلے میں بھارتی ٹیس ٹیم کے نئے اوپ کپتان روحی شرمہ واپسی کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دے دوستوں کے ابھی حال ہی کے دنوں میں روحی شرمہ سمیت پانچ کھلاڑیوں کو ملا کر کئی بڑی مصیبتیں آسٹریلیا کی ٹیم نے کھڑی کر دی دراصل دوستو یہ آسٹریلیا میڈیا اور ان کی ٹیم کی ساجش تھی کہ بھارتی ٹیم کو پوری طریقے سے ڈرائے جائے کو بتا دے دوستوں کے ابھی بھارتی ٹیم کے پانچ کھلاڑی جن میں روحی شرمہ شمن گل، رشب پنت، جانتکی نفدیب سینی اور پرتوی شور یہ سبھی کھلاڑی ہوتل کے باہر گئی تھے علاقی یہ سبھی کھلاڑی بائے بابل کے نیوموں کا پارن کر رہے تھے لیکن ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے رک گئے جب بار باری شورہی تھی اسی بات کو طول بناتے ہوئے آسٹریلیا میڈیا نے پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کو کسوروار بتایا اور کہا کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑی ہمیشہ سے ہی نیوموں کو توڑتے ہیں جس کے بعد بھارتی ٹیم کے ان پانچ کھلاڑیوں کو آئیزولیشن میں رکھا گیا لیکن بزنس آئی کے اشارے نے کرکٹ آسٹریلیا کو یہاں بات صاف کر دی کہ اگر کھلاڑیوں سے بدسلوکی ہوگی تو اسے بھاری جرمانہ بھگتنا پڑے گا ہر قیمت پر دوستو یا سبھی کھلاڑی ہم سبھی کو تیسرے ٹیس میچ میں تو کھیلتے نظر آئیں گے ہی لیکن آپ کو بتا دے کہ اب پریکٹس میں رشپپنت اور روحی شرمہ کا بھی طوفان آ چکا ہے یہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا یہ دونوں کھلاڑی فیدال ٹیم سے الگ ہو کر پریکٹس کر رہے ہیں لیکن پریکٹس بھی کچھ ایسی کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے دوستو آپ کو بتا دے کہ اپنی اس خاص پریکٹس میں روحی شرمہ رشپپنت میدان میں بلے بازی پر گصہ نکالتے ہیں نظر آئے اور اسی گصے کا صحیح استعمال کرتے ہوئے انہوں نے گیند پر چھکے اور چوکوں کی بارش کر دی آپ کو بتا دے دوستو کہ اس دوران روحی شرمہ نے ایک اور میں چار یا پانچ چھکے جڑ دیئے تھے انہوں نے اپنی پاری میں بیس گیندوں میں لگ بک چالیس سے پینتالیس رن بنا دیئے اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ رشپپنت بھی پیچھے نہیں تھے اپنی پاری میں پنت نے بھی ماتر تیس گیندوں میں لگ بک پچاس کیاس پر رن بنائی تھے جو کی درشاطہ ہے کہ رشپپنت اور روحی شرمہ کی یہ ہے جوڑی ہے ویس فورٹ کرنے کے لئے تیار ہے تیسر ٹیس میچ میں اس حالتی ساتھ دوستو آپ کو بتا دے کہ شمن گل نے بھی چم کر پریکٹس کری اور ان کی بلے بازی میں بھی وہ اکروش دیکھنے کو ملا جس کی بھارتی ٹیم کو ضرورت ہے دراصل دوستو روحی شرمہ کی واپسی سے پورا کرکٹ آسٹریلیا کا بورڈ تل ملا چکا ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ روحی شرمہ کی واپسی سے ٹیم کا پیٹنگ اور اتنا زیادہ مجبوط ہو جائے گا کہ ہماری ٹیم کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا ایسے میں آسٹریلین میڈیا کرکٹ آسٹریلیا بورڈ کے ساتھ مل کر بھارتی ٹیم کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے چاہتا ہے کہ روحی شرمہ سمیت شمن گل اور پنت جیسے کھلاڑی تیسرا ٹیس میچ نہ کھیلیں جس کے لیے آسٹریلیا ہی منتری بھی بڑا بیان دے رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ بیزن سے آئینے آسٹریلیا کرکٹ بورڈ کو ان کی اوقات یاد دلاتے ہیں بتا دی آئے کہ یہ سبھی کھلاڑی تیسرا ٹیس میں ضرور کھیلیں گے اور اگر کرکٹ آسٹریلیا نے کچھ بتمیزی کری تو ہمارے کھلاڑی سیریز چھوڑ کر بھی واپس آ جائیں گے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روحی شرمہ اور رشاپند کو تیسرا ٹیس میچ کھلانا چاہیے نئی اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسرا ٹیس میچ کو لے کر سب کی ایکسائٹمنٹ دو گنی ہو چکی ہے کیونکہ تیسرا ٹیس میچ میں روحی شرمہ واپسی جو کرنے والی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ تین اٹراجن جیسے شاندر گیندباس کو بھی تیسرا ٹیس میچ کا حصہ بنایا جائے گا مہش یادف کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آپ سبھی کو تین اٹراجن اوفیشلی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور دوستو جب میدان میں تین اٹراجن محمد سراج اور جسپریت بومرہ کا کامبینیشن ہوگا تو شاید کنگارو کچھ ہی دیر میں ہی بکھر کے رہ جائیں گے کیونکہ دوستو میدان میں اب پریکٹس کرتے ہوئے جسپریت بومرہ آر اشوین تین اٹراجن تک کا دوفان آ چکا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا ابھی حالی میں پریکٹس کرتے ہوئے جسپریت بومرہ اور آر اشوین سپورٹ کیے گئے تھے دونوں ہی کھلاڑی شاندر فارم میں ہیں آپ کو بتا دے کہ دوسرے ٹیس میچ میں اشوین نے بھی کئی اہم وکیٹ اپنے نام کیے تھے اور جسپریت بومرہ تو گیم چینجر کھلاڑی ہمیشہ بنتے ہی ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ پریکٹس کے دوران جسپریت بومرہ اور آر اشوین نے اپنی شاندر گیندبائی سے سب کو حیران کر کے رکھ دیا دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ دوسرے ٹیس میچ میں بھارتی ٹیم کو جتانے میں اشوین اور بومرہ کا سب سے اہم یوگدان بھی تھا پہلی اننکس میں کنگاروں کو اشوین اور بومرہ کی جوڑی نہیں روکا تھا پہلی اننکس میں بومرہ کے نام چار وکیٹ درج سے اور اشوین کے نام تین وکیٹ کے بعد سیکنڈ اننکس میں ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنے اپنے نام پر دو وکیٹ درج کیے تھے یقین مانیے کہ جن کھلاڑیوں کے وکیٹ اشوین اور بومرہ کے خاتوں میں تھے وہ سب سے اہم کھلاڑی تھے اوشریلیا کی ٹیم کے اب اس طریقے سے ان کی پریکٹس کو دیکھ کر تو یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ تیسرے ٹیس میچ میں کنگاروں کی خیر نہیں لگی بھارتی ٹیم شاید اس مقابلے کو تیسرے دن میں ہی جیت جائے گی اتنی خطرنا گیندبازی سے دوسرے دوسری اور ایک اور بڑی خبر آپ کو یہ ہے بتا دے کہ بیزیس آئی کے دب دبے میں آ چکا ہے کرکٹ اوشریلیا دراصل کرکٹ اوشریلیا اتنی نئی چاڑک کی نتی کھیلنا چاہتا تھا دوسرے روحی شرما شممنگل نفدیف سینی یا تک کہ رشیپ اندر پرتویشو ان سبھی کھلاڑیوں نے کوئی بھی کوویڈ 19 کا پروٹوکول نہیں توڑا ہے حالانکہ ابھی اس ویڈیو کی جان چل رہی ہے اور یدی اگر ایسا کچھ پایا بھی چاہتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ سبھی کھلاڑی تیسرے ٹیس میچ میں آپ سبھی کو بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیلتے نظر آنے والے ہیں